سائنس لرننگ ریسورسز کی ایک دوسری ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھاؤں گا کہ بورڈ کے جو اگزیمینرز ہوتے ہیں یا بورڈ کے جو پیپر چیکرز ہوتے ہیں وہ پیپر کو کس لحاظ سے چیک کرتے ہیں کرس کرائیٹیریا سے چیک کرتے ہیں اور وہ مارکنگ کیسے کرتے ہیں بیسکلی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ مارکنگ کیسے کرتے ہیں جیسے یہ میرے ایک سٹوڈنٹ ہے میں نے اس کے پیپر چیک کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فرفٹی میں سے فورٹی فائی مارکس دے کے ایکسلینٹ بھی میں نے دیا ہے اب میں آپ کو یہ پیپر چیک کر کے میں نے تو کر لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس بیس پر کس کرائیٹیریہ پر میں نے چیک کیا میں نے اس کو کہاں سے نمبر مائنس کیا ہے power سے نمبر دیئے ہیں کہاں سے مجھے اس کا پسند آیا پریزنٹیشن پسند آئی کہاں سے مجھے برا لگا اور میں نے نمبر کیوں کٹے ہیں کیونکہ میں نے بوڈ کے چیکرز کو دیکھا ہوا ہے میرے فیملی میں کافی زیادہ بورڈ کے چیکرز ہیں یہ جو میرے انکل وغیرہ ہیں یہ بورڈ کے وہ حسار ہیں یہ چیک کرتے رہتے ہیں پیپر کچھ بی ای لیول کے کرتے ہیں کچھ ایفی لیول کے کچھ میٹر کے کرتے ہیں تو میں ان سے دیکھتا رہتا ہوں ان کے ایک دفع ایک دو دفع میں نے بھی چیک کی ہے تو مجھے ان کا کرائٹیریا پتا ہے آپ کو یہ ایک بورڈ کے چیکر کے پرسپیکٹیو سے پتا چلے گا کہ ایک بورڈ کا جو چیکر ہوتا ہے اس کے پرسپیکٹیو سے وہ کون کون سی چیزیں دیکھتا ہے کون کون سی چیزوں کو اگنور کرتا ہے ایک بورڈ کا چیکر کس کس چیزوں پر زیادہ نظر ڈالتا ہے اور کس کس چیزوں پر نمبر ڈالتا ہے نمبر دیتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنا پیپر اگر اس لحاظ سے کریں گے جو گلتی اس پیپر میں ہوئی ہے وہ نہیں کریں گے تو امید ہے آپ کے بھی بورڈ میں بہت اچھے مارکس آئیں گے مزید وقت نہ لیے چلتے ہیں آپ کو ویڈیو کی طرف اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ انگلیش کا پیپر ہے اور ہاں ایک بات پہلے ہی میں کلیر کر دوں کہ میں نے بچے کی ایڈنٹیٹی ہائٹ کر دیا ہے اپنی بھی ایڈنٹیٹی ہائٹ کر دیا ہے اپنا نام اپنا کونٹیکٹ وغیرہ سب ہائٹ کر دیا ہے اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں برا نام ناجے کے سر نے ہمارے پیپر شو کیے ہیں ایسے نیٹ کے اوپر تو اس لیے کچھ پرائیویسی کے مسئلے ہوتے ہیں تو پلیز کائنڈلی بیر ویڈ می جسٹ آپ اس پہ دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی تو ہمارے پاس ہے انگلیش کا پیپر اس کے اندر آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ایکسیلنٹ میں نے دیا ہے سب سے پہلے کیونکہ ایم سی کیوز کا پیپر ملتا ہے ویسے ہی ان کو ایم سی کیوز کا میں نے پیپر دیا یہ میری اکیڈمی کے پیپر ہیں اکیڈمی میں میں اس طرح ان سے پیپر لیتا ہوں بنا کے سپیشل کو تیار کر کے خود اپنے نوٹس ان کو دیتا ہوں جس ان کے اچھے نمبر آئے اچھا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اکیڈمی کے میرا پیپر ہے میں نے اسے کیسے پیپر لیا ہے اس نے سمپل میں نے کوئی ایسا راکیٹ سائنس تو کی نہیں اسے دیا 피پر دیو ہے اگر آپ دیکھیں پیپر کے اندر کلوز کر کے بتاتے ہیں سیکھے ایم سی کیوز پیپر کے ساتھ کیونکہ میرے پاس ٹائم ہورٹ کہ میں نے ایم سی کیوز پیپر کے ساتھ دوسرا پیپر بھی بنا دیا ہے دوسرا پیپر کے åtیم ساتھوں کے ساتھ بھی بانوں حقืورٹ کربیر بچے پاس ایم سی کوز اٹیم کرنے کا ٹائم ہے وہ دوسرے کو پیپر بھی اٹیمٹ کر سکے ایم سی کے قفل سے BACK لیرون یو س coin دائرہ لگا دیتا ہے میں نے چیک کر کے میں نے چیک کیا ہے تو اس نے بلکل ٹھیک پورے کے پورے نمبر لیا ہے اس نے ایک بھی غلطی نہیں تھی اگر آپ بھی ویڈیو پاوس کر کے پڑھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی اگر آپ کو غلطی لگتی ہے تو مجھے بتا دیں میرے ایکسپیرینس ہے چھ سال کے ایکسپیرینس ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے مجھے اب یہ بیک آف دی ہینڈ کا بتا ہے کہ کس کا کیا آنسر ہے کیونکہ میں نہیں بنائی ہوں دوسرے پیپر کے لیے چلتے ہیں دوسرے پیپر میں اس لڑکے نے جو بچے نے جو میرا سٹوڈنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے جس طرح میں نے اس کو دیئے تھے یہ والے کوئیسن آنسر کرنے اس نے نمبر دے کے کوئیسن پورا کیا ہے میں نے اس میں کس طرح چیک کیا کوئی بھی بتاتا ہوں میں نے پہلے لائن چیک کیا ہے میں میں نے یہاں تک پڑھا ہے بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا یہاں تک پڑھ کے باقی میرے انکانشیس ماری نے دیکھ لیا ہے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ اس نے باقی بھی ٹھیک کیا ہو گا میں اس کو ٹک دے دیا ہے نیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے دیکھیں کیا کیا اس نے یہ لائن ایکسٹرا لگ دی دی میں نے اس کا مارکس نہیں کٹا کہ اس نے یہ اوپر لکھ کے کراس لگا کیون لائن زیادہ کی ہے مجھے اس سے کوئی غلط نہیں ہے اور بورڈ میں بھی نہیں ہوتا میں نے نی پیچھے سے یہاں سے جہاں اس نے start کیا ہے وہیں سے پڑھنا شروع کیا ہے اور وہیں سے پڑھ کے میں نے اس کو ٹک لگا دیا ہے اور میں اگر زیادہ تر سات نمبر نہیں لکھتا ڈینیڈے میں باد میں وہ کر لیتا ہوں کلکلڈے کر لے căئے تو مجھے پتا جو غلطی ہے میں کان نے کالیں ہمم کر لیا ہمم ہر چیکر کا سٹائل ہوتا ہے میرا یہ سٹائل ہے کہ میں سات نمبر نہیں لکھتا مجھے پتا ہوتا ہے کیوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کس میں کس میں کتنے نمبر سے اس کا دوسرا آپ پیچ دیکھتے ہیں دوسرے میں اس نے اسے کوئیسٹن پڑے ہیں اس نے آنس شیر بھی пут Argent دیئے دلہ میں نے اس کو پورے سیکشن کے نمبر ے دئیceğim پورے آٹھ نمبر کا سیکشن تھا تو میں راہے میں نے اس کو پورے کے پورے آٹھ نمبر دیں دیئے میں نے مارک ہر revital دونہPower نے لگایا کہ دو نمبر اکہ اس کا میں نےux اکہ توٹل اسے دیئے سا دے دیئے شئیر اگلا بھی دیکھ لیتے اگلا بھی میں نے ایسی چیک کیا اگر آپ کو یہاں پہ زیادہ ٹک نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک دفعہ یہ پڑھا ہے ایک دفعہ پڑھا ہے ایک دفعہ پڑھا ہے میں نے یہ تین دفعہ پڑھ کے اس کو نمبر دیئے ہیں اسی طرح دیکھ لیتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ کیسے چیک کیا ہمارا یہاں آپ کو پتا ہے کہ ایسے چیک ہوتا ہے انگلیش کا پیپر اگر آپ نے یہ کرنی ہے آپ ٹکیشن لکھنے تو اس کا ایک نمبر اس کا ایک نمبر اس کا ایک نمبر میں نے دیا ہے کچھ یہ پورے کے نمبر دیتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے پڑھا ہے اس کے قوم میں مارکس کے نمبر دیئے ہیں اور میں نے س俱 stellتی ہے کہ اس نے بلکل ٹھیک ہے پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا اس نے بلکل ٹھیک لکھا کوئی کہازی گلتی نہیں تھی اور اگر چھوٹی موٹی گلتی تھی بھی تو میں اگنور کر دی کیونکہ میں اتنا šٹکلی چیک نہیں کر رہا اس کا بچے کا پیپر اگر میری اکیڈمی کا بچہ ہے نیکس دیکھتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس کے ماس اس لیے مائنس کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سیون ون وائف ٹو دیئے ہیں وہ اس لیے دیئے ہیں ایک تو اس نے لیند بہت چھوٹی لکھی ہے اوپر سے یہاں پہ اس نے کومہ نہیں لگایا اس کومے کے میں نے آدھا نمبر کاٹ لیا اور اس کے لیند اگر یہ یہاں سکتا تو میں اس کو اور نمبر دے دیتا اگر بورن میں آپ کو بھی اپلکیشن ہے تو آپ یہاں تک لکھیں آپاؤ پیجز بھریں تو آپ کو زیادہ نمبر ملنے کی کی جاندہ سے زیادہ ہوں گے اگر آپ یہاں سے اپلکیشن شروع کریں گا دیکھاس دخواہیں Linkedl issues شروع کریں اور یہاں پر کن کریں گے تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے اس نے اتنی کی تو میں نے اس کو یہاں اتنے نمبر دے دئی اور یہ اس کا ٹرانس الیڈ ٹرانسلیشن میں مجھے کافی اس کی غلطیاں لگیں ٹرانسلیشن میں مجھے اس کی لائنز مس لگیں جس کی وجہ سے میں نے اس کے نمبر کٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلیشن کا پہرہ اور میں اگر آپ کو بھی پاس کروں ٹرانسلیشن کا پہرہ بڑھا تھا ٹرانسلیشن کے پہرے میں اس نے اس طرح اس کو اٹیمٹ نہیں کیا جس طرح میں نے اس کو سکھایا تھا اس نے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کون سا پہرہ تھا اور یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اس لئے میں نے اس کے نمبر کھاٹے ہیں یہ ہو گیا ہمارا انگلیش کا پیپر اور میں نے آپ کو بتایا یہ میں نے کس بیس پر کس طرح چیک کیا ہے نیکسٹ ہم آجاتے ہیں اردو کے پیپر میں آپ کو میں میجر میجر دکھا رہا ہوں پیپر اس کے سب نہیں دکھاتا بس ایسے دکھاتا ہوں جو موسٹ کومن ہے جیسے آپ سیکھ سکتے ہیں اردو کا پیپر دیکھیں میں نے کس طرح بنایا ہے اور اس نے اس کو کس طرح اس نے ٹیمٹ کیا ہے اس نے بالکل ٹھیک لگایا ہے اس نے جتنے اس کے نمبر بنتے تھے جہاں تک اس کے نمبر بنتے تھے میں نے اس کو دے دی ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پورے فائیو نمبر دے دی ہیں اب اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں دوسرے حصہ میں میں نے کیا دیا ہوا تھا جی تو یہ تھا اس کا دوسرا حصہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کیا دیا ہے بڑا مقتصر تھا پیپر بنائے یہ میرا ٹیسٹ پیپر ہے ٹیسٹ پیپر میں سے بنایا ہے جو دقریبا میں ہر منت یا ہر منتلی ٹیسٹ آپ کہہ لیں ہر منت میں لیتا ہوں اس طرح کا ایک یہ دیکھیں یہ اس کا پیپر ہے اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیپر میں میں اس کو فیفٹی میں سے ٹونٹی سیون نمبر دی ہیں اردو کا پیپر کا میرا ایک بڑا مشہور کول ہے میں کہتا ہوں اپنے سب سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ بچوں اردو میں ایک بہت اچھے مارکس لینا اور فیل ہونا بہت مشکل ہے آپ فیل نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو تھوڑے بہت نمبر مل جاتے ہیں جس طرح اس کو ٹونٹی سیون ملے ہیں اور آپ کو بہت اچھے نمبر نہیں ملتے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو ایکسیپشنری ویل ہونا پڑتا ہے اس بچے نے ٹونٹی سیون نمبر لیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس کے نمبر کس بیس پہ کہاں سے کٹے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس نے کیا کیا پہلے شائر کا نام اس نے لکھا ہے اس کے بعد خلاصہ لکھنا شروع کیا خلاصے کے میں نے اس کو دیئے ہیں چار نمبر دیئے ہیں اچھا وہ اس لیے دیئے ہیں میں نے کیونکہ خلاصہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا خلاصہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تقریبا یہاں سے شروع اور نیکسٹ پیج پہ ختم ہو جا کے اس نے نہیں کیا اس لیے میں نے اس کو یہاں سے کم نمبر دیئے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد بچے نے یہاں پہ ہمارے وہ لکھا ہے پرنسپل کے نام اس نے فیس معافی کی درخواست لکھی اگر آپ درخواست کو لکھیں تو اس نے لینٹ وائز ٹھیک لکھا ہے اس نے یہاں سے شروع کیا یہاں پہ جو قابل قبول ہے اگر یہ بھی نیکسٹ پیج پہ چل جائے تو ٹھیک تھا اچھا اس کے میں نے نمبر کہاں سے کٹے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں اس کے نمبر میں نے یہاں سے کٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اس سائیڈ پہ لکھا تھا جبکہ یہ اس سائیڈ پہ لکھنا تھا اس نے یہاں پہ لکھے اس وجہ سے مجھے اس کو اٹھا کے اس کے نمبر کٹنے پڑے اور اس نے پیٹرن بھی ٹھیک نہیں کیا اس لیے میں نے اس کے یہاں سے نمبر کٹ لی ہیں اور اس کے بعد اگر میں دکھا سکتا اس بچے کے میں نے بہت زیادہ ٹونٹی فائیو نمبر کیوں آئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وجہ سے کہ اس نے خلاصہ لکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی کیونکہ اس نے نام اور اس نے سبق کا نام لکھا تھا تو میں ایک نمبر اس کو دے دیا ہے آپ بھی اگر ایسے بورڈ میں پیپر دے رہے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں آرہا لیکن آپ کو مصنف اور سبق کا نام باتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورے خلاصہ کی بیس پر جج کیا جائے گا جس طرح اگر میں یہاں پہ یہ بھی لگا تھا تو کوئی بات نہیں تھی تو اس طرح آپ نے اردو کا پیپر دیکھنا ہے میں نے ایسے چیک کیا ہے بورڈ میں پیپر ایسے چیک ہوتے ہیں ایک اور بڑے ایمپورٹنٹ پیپر کی طرف چلتے ہیں میت کے پیپر کی طرف چلتے ہیں میت کا پیپر دی اسی طرح اس طرح میں اس کو ایم سی کیوز دیں اس نے ایم سی کیوز کی ایک غلط کی جو میں نے اس کو نمبر اس کا ایک مائنس کر دیا دوسرے پہ نظر ڈالتے ہیں اس نے دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ کیسے ٹیمٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا حصہ میں نے اس میں کیونکہ یہ میت ہے مجھے بات ساتھ ساتھ چیک کرنا پڑتا تھا میں نے اس چیک کر کے ساتھ ساتھ نمبر لگاتا گیا ہوں اس طرح دیکھیں ہاں میں نمبر لگائیں ہیں یہاں میں نمبر لگائیں ہیں میں نے یہ چیک کیا کہ اس نے کتنے سٹیپس کی ہیں سٹیپس کاؤنٹ کی اور میں نے آنسر کاؤنٹ کر کے نمبر دے دیئے سیمنیری نیکس پہ بھی یہی ہے کہ یہ اس کے دیکھیں میں نے دو نمبر دیئے ہیں کیوں کیونکہ اس نے پورا فارمیلہ لکھا ہے اس نے کواڈریٹی فارمیلہ لکھ کے فارمیلہ بتایا ہے کہ یہ لگا رہا ہوں اور اس نے پورا قویسن کیا ہے حالانکہ یہ اس نے یہاں پہ غلط کر دیا لیکن میں نے چیک اس کا وہ کر دیا ہے دو نمبر دیکھیں اس کے میں نے اس کو یہاں پہ نیچے قویسن مارک لگا دیا ہے کہ تمہارا آنسر تک تم نے اس کے آگے کیا نہیں کیونکہ اس کے آگے بھی حل ہونا تھا لیکن میں نے اس کو پھر بھی دو نمبر دے دیئے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کا اسی طرح پیپر دیکھیں ہیں میں نے اس کو دو نمبر دے دیئے ہیں میں نے یہاں چیک کیا ہے میں نے یہ پڑھا ہے اس نے ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں میں نے اس کا یہ اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ اس نے سٹیٹمنٹ ٹھیک لکھ کیا ہے کہ نہیں اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اس کا آنسر ٹھیک نکلا ہے کہ نہیں یہ پڑھ کر میں نے اس کو نمبر دے دیئے ہیں چیک کرنا کیونکہ بہت میرے لئے لیے ہوتا ہے کیونکہ مجھے بچے کے ایک ایک سٹیپ دیکھنا پڑتے ہیں کیونکہ اگر میں ٹھیک چیک نہیں کروں گا تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا اور پھر نیکس ٹائم بھی ایسی ہی غلطیوں کو دہرائیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو بڑی دھیان سے دو دو دفعہ چیک کیا ہے اس کے میں نے فارمیلاز دیکھیں کہ اس نے ٹھیک لکھے ہیں اس کا آنسر چیک کیا ہے تر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کس طرح چیک کیا ہے تو اسی طرح ایک آپ کو اس کا اور پیپر تھاox کیا ہاتھ نہیں ہیں یہاں اس کی غلطی ہوئی ہے میں نے اس کیزیزہ پر اسکر IP رس superfici 37 Again میں نے اس کو بتایا ہے کہ تمہارے گلتی وہ کہاں کانے یہاں دھettiہ تو وہ خاصر نہیں ہے یہاں دھettiئی یہاں ڈھ mae کوئی نمبر کٹیا ہے اور پہلے دے drei میں اس کو نمبر دے دیا تھا پھر جب اس کو ری ریڈ کیا مجھے پتہ چلا نہیں ہے اس نمبر کے بھی قابل نہیں ہے تمہیں اس کے نمبر کٹ کر لیے اسی درہ دیکھیں یہ لونگ قویسٹن ہے اس کے میں نے زیرو مارکس دیئے اس کے میں نے فائب دیئے حالانکہ یہ آگے سال ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا کہ میں اس کے نمبر کٹ لیتا کہ یہ آس کا مسکے نمبر نہیں کٹے اور اس کو میرے نمبر دے دی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیسے ہے ایک جہاں پہ تین ٹک لگے ہیں ہے مطلب میں نے تین دفعہ düşیا ہے یہ تو لازم پی آپ کو دیکھا دوں میں جتنے ٹکس اتنے دفعہ میں نے powered secure selfish سکتے ہیں 1 2 3 4 ٹائم میں نے چیک کی ہے پہلے اتنا چیک کی ہے پھر میں نے اتنا چیک کی ہے پھر میں نے اتنا چیک کی ہے اور اینڈ پہ اس کو نمبر دیئے ہیں اسی طرح میں نے باقی سارے ٹیسٹ چیک کی ہیں کیونکہ یہ بچہ تھا آئی سی ایس کا اس کے فیزکس کے مسٹری فیزکس نے اس نے رکھی ہوئی تھی اس لیے فیزکس کا میرا پیپر بغیر باقی نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو لاکے دکھا دوں گا اس جسٹ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چیکنگ کیسے کی ہے میں نے کس بیس پہ مارکس کٹے ہیں کس بیس پہ مارکس دیئے ہیں اگر آپ بھی بورڈ میں اسی طرح پر اٹیمٹ کریں گے اسی طرح وہ اپنے سٹیپس لے کے چلیں گے تو آپ کے انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آئیں گے ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے اور ہمیں فیڈبیک سے اپنے اگاہ کیجئے کہ آپ مزید اور کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ